بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹورنس السلام علیکم جماعت پانچویں کے تعمیر اردو کریمر چپٹر نمبر تھارٹ ہے پارٹ نمبر سکنڈ ہے پارٹ نمبر سکنڈ میں آج میرا موضوع ہے اسم موصل تو فسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو اسم علوم اسم زمین اسم اشارہ کے بارے میں مثالوں کے ساتھ ان کی تعریف کیا گیا تھا تو آج ہم اسم موصل کی یعنی تعریف کرنا اسم موصل اور صلاح کی بارے میں ہم آج بحث کرنا ہے بحث کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک مثالوں کے ساتھ سمجھاؤں گا تو آپ دیہان سے دیکھئے میرے عزیز سٹوڈینس اسم موصل اسم موصل اور صلاح یعنی سب سے پہلا اسم موصل ہم کس سے کہتے ہیں اس کے بارے میں بحث کرتا ہوں اسم موصل اسم موصل وہ اسم ہے جس کے ساتھ جب تک کوئی دوسرا جملہ نہ ملا جائیں پورا معنی نہیں دیتا ہے دوسرا ہے صلاح یعنی صلاح کس سے کہتے ہیں صلاح جو جملہ اسم موصل کے بعد آتا ہے اس سے ہم صلاح کہتے ہیں ٹھیک عزیز سٹوڈینس تو آپ دیکھیں مثال جو کچھ جو کچھ آپ کہتے ہیں جو کچھ آپ کہتے ہیں سب جو کچھ آپ کہتے ہیں سب غلط ہے سب غلط ہے دیکھو عزیز سٹوڈینس یہاں ہے جو کچھ یہ جو کچھ الفاظ نہ استعمال کرنے سے یہ پورا جملہ جو وہ معنی نہیں دے رہا ہے جب تک یہ جو کچھ اس جملوں میں استعمال نہیں کریں گا تب تک جملہ پورا معنی نہیں دیتا ہے اگر یہ استعمال کرنے سے جو کچھ استعمال کرنے سے یہ جملہ پورا یعنی معنی دے رہا ہے اس سے کہتے ہیں ہم اس سے موصل کہا جاتا ہے اور صلاح کس سے کہتے ہیں صلاح دیکھو بھائی صلاح کیا ہوتا ہے جو جملے کے آخری الفاظ کو یعنی آخری جملے کو جو جملوں کے آخری جملے کو ہم کیا کہا جاتا ہے اس سے ہم صلاح کہا جاتا ہے جی ایسے کی یعنی سب غلط ہے اس کے آخری جو جملے کو ہم کیا کہا جاتا ہے صلاح کہا جاتا ہے ہے کیا کہا جاتا ہے صلاح کہا جاتا ہے اب دوسرا مثال دیکھیں جو محنت جو محنت جو محنت کرتا ہے جو محنت کرتا ہے کمیاب رہتا ہے کمیاب رہتا ہے جو محنت یعنی اگر دیکھو بھئی اب یہ جو لگانے سے یہ پورا جملہ جو ہے وہ معنی دے رہا ہے اگر یہ جملہ نہ دینے سے کیا ہوگا یہ جملہ جو ہے وہ پورا معنی نہیں دیں گا اس سے کہتے ہیں ہم اسم موصل کہا جاتا ہے اور اس کی آخری جملے کو یعنی کمیاب رہتا ہے اس کو ہم کیا کہا جاتا ہے صلاح کہا جاتا ہے اسی طرح سے تیسرا آپ کو مثال جو ہی جو ہی جو ہی میں سوری جو ہی جو ہی میں گھر پہنچا جو ہی میں گھر پہنچا کھانا کھلایا کھانا کھلایا اور دیکھو جو ہی اگر نہ استعمال کرنے سے یہ جملہ پورا معنی دینے والا نہیں ہے جو ہی دینے سے کیا ہوں گا یہ پورا جملہ جو وہ معنی دے رہا ہے اب دیکھو آپ جو ہی کو آپ چھوڑ کے آپ بتائیے پڑھئے میں گھر پونچا کھانا کھایا پورا جملہ جو معنی نہیں دے رہا ہے جو ہی میں گھر پونچا کھانا کھلایا پورا جملہ جو وہ معنی دے رہا ہے اور اس کی آخری جملے کو ہم کیا کہا جاتا ہے سلاح کہا جاتا ہے کھانا کھایا اس طرح سے جو جو کچھ جو کچھ جو ہی جو ہی جو ہی وغیرہ وغیرہ یہ ہے اس موصول ٹھیک اور اسی طرح سے یعنی موصول موصول اور صلاح موصول اور صلاح لفظ واصل سے بنے بنے ہیں بنے ہیں جس کا جس کا معنی ملانا جس کا معنی کیا ہے ملانا جس کا معنی کیا ہے ملانا بچوں یہ مثل آپ آپ کی سمجھ میں آیا ہوں گا اب میں اسم موصول کی تاریف کرنے کے لئے جا رہا ہوں آپ دھیان سے دیکھیں اسم موصول اسم موصول وہ اسم ہے جس کے ساتھ جب تک کوئی دوسرا جملہ نہ ملا جائیں پورا معنی نہیں دیتا مثلا جو محنت کرتا ہے عزت پاتا ہے آپ جو کچھ کرتے ہیں ٹھیک ہے جو ہی آپ اسکول پونچے گانٹی بچ گئی ہے ان جملوں میں جو جو کچھ جو ہی اسمائے موصول ہیں ٹھیک صلاح صلاح جو جملہ اسم موصول کے بعد آتا ہے اس سے صلاح کہتے ہیں من رجبلا مثالوں میں عزت پاتا ٹھیک ہے گانٹی بچ گئی ہے یہ سارا کیا ہے یعنی ان کو ہم کہتے ہیں صلاح کھا جاتا ہے جو موصول کے بعد آتا ہیں ٹھیک ازیس سٹوڈنٹس تو یہ آپ اپنے کاپی پر اترنا ہے اور ان کو یاد کرنا ہے تو آپ کو ذرا یہ ہوم رکھے یہ آپ کو مشغل نمبر پہلا ہے یہ ہوم رکھے یہ آپ ان خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پور کرنا ہے تو آپ کو پہلے آپ کو ٹھیک طرح سے آپ پڑھائی کر لو یعنی اس معارفہ کی تعریف کے بارے میں پھر اس کے بعد آپ ان کو پور کرنا ہے یہ آپ کو ہوم رکھے یہ کیا آپ کا یعنی ہوم رکھے یہ ٹھیک سٹوڈنٹس تو آج میرا چپٹر نمبر تسرا کا پڑھائی ہے وہ پورا کمپلٹ ہو چکا ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ یعنی چپٹر نمبر فور کے ساتھ پھر سے آپ سے ملاقت ہوں گے تب تک خدا حافظ والسلام علیکم